برق رفتار سواری کے بارے میں ہی کہ امام علی نقی علیہ السلام کے مدینے سے سامرہ تشریف لے جانے کے بعد ایک دن ابو حاشم نے کہا کہ مولا میرا دل نہیں مانتا کہ ایک دن بھی آپ کی زیارت سے محروم رہو بلکہ جی چاہتا ہے کہ ہر روز آپ کی زیارت کروں حضرت نے فرمایا کہ اس کے لئے تمہیں کونسی چیز رکاوٹ ہے انہوں نے کہا میرا قیام بغداد میں ہے اور آپ سامرہ میں ہیں اور میری سواری بہت لاغر و کمزور ہے حضرت نے فرمایا اب تمہاری سواری کا جانور طاقتور ہو جائے گا اور اس کی رفتار تیز ہو جائے گی کہ امام کی زبان کا اثر دیکھئے کہ امام نے صرف زبان سے کہا تو ابو حاشم کا بیان ہے کہ حضرت کی اس ارشاد کے بعد سے ایسا ہو گیا کہ میں روزانہ نماز صبح بغداد میں اور نماز زور سامرہ میں اور نماز مغرب بغداد میں پڑھنے لگا موسیقی